لگاتار دنیا بر کی بڑی خبر بنتی جاری ہے اور کوویڈ کے حوالے سے ہی پہلی خبر بنتی جاری ہے اور لگاتار جمہو کشمیر سے لے کے ملک کے دوسرے سو میں بات کوویڈ کی ہی پہلی کی جاتی ہے جمہو کشمیر کے لوگ ملک کی مختلف ریاستوں میں پریشان تھے اور پچھلے کئی دنوں سے کوشیں کی جاری تھی بتا جارہا تھا سرکار کو کہ انہیں واپس لائے جائے اور اسی واپس لائے جانے کے اقدامات کو شروع کرتے ہوئے جمہو کشمیر بھی آج ریاست کے مختلف حصوصے ملک کے مختلف حصوصے لوگوں کو آنا شروع ہو چکا ہے اور آج بھی قریباً چھے ہزار لوگ سین آگر بھی پہنچے سین آگر کے ٹی آر سی کا منظر کچھ اس طرح کا تھا یہ رات بر چلتے رہے اور صبح کے وقت سین آگر پہنچے اور انہیں لائے جانے کا سہرہ جو ہے ایڈمسٹیشن کے سر ضرور جانا چاہئے جو الملک کی جب ریاستوں میں مختلف جگہوں پہ یہ تھے تب ہمیں بھی کال کرتے تھے ہمیں بتا رہے تھے کہ ہم پریشانی کے عالم سے دو چار ہیں لیکن سین آگر پہنچتے کے بعد بھی انہوں نے وہی رونا رویا اور یہی بتایا کہ آج بھی قسم پورسی کا عالم میں ہیں پریشانی سے یہاں پہ بھی دو چار ہیں صورتحال انہوں نے کچھ اس طرح سے بیان کی ہمارے ساتھ بات کرتے ہوئے کچھ بھی یوں بتایا کہ ادھر بھی پریشانی دو دن سے ہم چل رہے ہیں لگاتار دو دن سے ہمیں کچھ کھانے کو نہیں ملا راستے میں ہم فز گئے کچھ بھی ایڈمنیسٹریشن کو کچھ مطلب انہیں نے کچھ ہمارے ساتھ پورا مطلب جیسے سودیلا بہوار گرتے ہیں ویسے کر رہے ہیں نہ کوئی فون اٹھا رہا کوئی یہاں سے فون کر رہا کوئی فون نہیں اٹھا رہا کوئی ریسپونس ہی نہیں تھا انہوں کا سیری نگر میں آکے پہلے سب سے پہلے جب ہم پہنچے تو ان کا ویہوا ٹھیک نہیں اب جب ڈی سی صاحب یہاں پہ آگے تو ہاں ہمیں لگتا ہے نہ کوئی ہے ان کی تعداد چھ ہزار کے قریب ہے اور یہ ملک کے مختلف راستوں سے کشمیر پہنچے ہوئے ہیں ان کا رونا بھی یہی ہے کہ انتظامیہ نے پورے انتظامات نہیں کیے تھے کچھ جگوں پہ اچھے انتظامات کا یہ بھی کہتے ہیں لیکن یہ اکثر جگوں کے حوالے سے یہی بتاتے ہیں کہ جو کچھ کرنا تھا وہ نہیں ہوا ہے لیکن خوشی کا اظہار بھی کریں کہ ایسے تیسے گھر پہنچ چکے ہیں اور گھر پہنچنے سے پہلے ان کو کارنٹین سینٹرز بھی جانا پڑے گا کارنٹین سینٹرز کے حوالے سے ہم لگتار اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں کہ کارنٹین سینٹرز میں فیلحال ملک کے ساتھ ساتھ کشمیر میں بھی صورتحال وہی ہے جو نہ ہی ہونی چاہیے تھی کارنٹین سینٹرز کے حوالے سے لگتار خبریاں یہی آ رہے ہیں وہاں کے لوگ یہی بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ وہ نہیں ہو رہا ہے جو ہونا چاہیے چھتا ہے جو ایسے پیز میں درج ہوتا ہے اور ایسے پیز کے حوالے سے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر وہ پاسٹو نہ بھی ہو لیکن کارنٹین سینٹرز میں نے ہر وقت یہی خطہ رہتا ہے ان کے سر پہ ننگی تلوار یہی لٹکتی رہتی ہے کہ کہیں نے کہیں وہ اس کارنٹین سینٹر میں پاسٹو ہو ہی جائیں گے کیونکہ وہاں پہ نہ ہی فیزیکل ڈسٹنسنگ ہوتی ہے نہ سوشل ڈسٹنسنگ ہوتی ہے لیکن یہی مدہ ہم نے ایڈمسٹیشن کے ساتھ بھی اٹھایا اور ٹی آر سی میں ہم نے ایڈی سی کے ساتھ بات کرتے ہیں پوچھا کہ عوام کیا کہتی ہے لوگ کیا کہتے ہیں انتظامات کس طرح سے کرنے ہی جواب ہم نے ان سے بھی لیا یہ جمہو سے مختلف سٹیٹو سے ہو کے آئے ہیں تو یہ انفریکٹ ابھی کپوارا اور بانڈپورا کے بھی کچھ لوگ یہاں آئے ہیں تو ابھی بیسک سکریننگ کر کے ہم ان کو ڈیفرنٹ ہوتلز پر روانہ کر دیں گے یہ الگ ڈسٹنکوں کے بھی آتے ہیں یہاں بیسک ریفرشمنٹ جیسے آپ نے دیکھا کہ تھوڑا بیسک ریفرشمنٹ تھکے ہوئے ہوتے ہیں بڑے دور ساہے ہوتے ہیں تھوڑا سا پانی پیتے ہیں تھوڑا ریلیکس کر کے جو جہاں آگے بھی جانا ہو تو وہ آگے چلے جاتے ہیں جو سندگر وگرہ ڈسٹرک کے آس پاس ہمارے ہیں وہ یہی رہ جاتے ہیں ان کو مختلف ہوتل میں ہم بٹھا دیں آپ کو تو پورا پتہ ہیں ہمارے سوڑ ڈیڑھ سو ہوتل آس پاس اس وقت آنگیج جاتے ہیں تو دن رات سارا سٹاپ اسی میں لگا ہے میں کوشش کر کے جتنا تھوڑا سا کمفورٹ دے پائیں تو وہ دے رہے ہیں ان کو بھی ان کو بھی ہوتل میں بٹھا دیتے ہیں یہ انتظامیہ کا بیان تعداد چھے ہزار سے اوپر پانچی ہے اور چھے ہزار کے لیے تیاری کرنا ساب ظاہر ہے کہہ بھی سکتے ہم ہمیں خود بھی پتہ ہے کہ حالات ان حالات میں چھے ہزار لوگوں کو کہیں کہیں مشکلات کا کچھ کو سامنا بھی کرنا پر سکتا ہے لیکن کچھ تصاویر ہمارے پاس جو سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہو رہی ہیں اور یہ تصاویر جمہو کے کارنٹائن سینٹرس کی ہیں جمہو کے اس جگہ کی ہیں جسے ہم لکنپور کہتے ہیں اور یہاں ملک کی مختلف ریاستو سے پہنچائے گئے لوگوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا جاتا ہے کھلے آسمان تلے انہیں رہنا پڑتا ہے اور کھلے آسمان تلے رات گزارنی اور رات گزارنے کا دوران بیوی سمیت بچے سمیت ایک شخص پہ کیا حال یہاں پہ گزرتا ہوگا اس کا صرف اندازہ کیا جا سکتا ہے بیان کرنا بہت مشکل ہے اور بار بار جمہو میں انتظامیہ پر سوال اٹھتے رہتے ہیں کہ جمہو کی انتظامیہ کیوں نہیں کر پا رہی ہے جب باقی ریاستو میں باقی ملک کے باقی حصوں میں کیا جا سکتا ہے جب لوگ بینگلور کی سرکار کی تعریف کرتے ہیں جب لوگ بوپال کی سرکار کی تعریف کرتے ہیں جب دلی کی سرکار کی تعریف ہوتی ہے تو پھر جمہو کی سرکار میں ایڈمیسٹیشن کے لیے لوگ صرف نالان ہی کیوں دکھائی دے رہے ہیں جمہو کی سورتحال اور اسی سورتحال کے ساتھ ساتھ مقابلہ اگر متوقع کیا جائے کشمیر کی سورتحال کے لیے تو کشمیر میں خامیہ تو ضرور ہے لیکن اتنی ہی نہیں ہے جتنی ہم جمہو میں کہہ سکتے ہیں جمہو میں ایڈمیسٹیشن ٹوز پر رہتی ہے نہیں رہتی ہے کشمیر میں ٹوز پر رہتی ہے زل انتظامیہ حرکت پر رہتی ہے لوگ جب کشمیر پہنچتے ہیں بانحال سے پہنچتے ہی ان کے لیے انتظامیہ تیار ہوتی ہے وہ الگ بات ہے جہاں لوگ چار انڈے کھانے کی بات کٹو وہاں دو ہی دیے جاتے ہیں جہاں لوگوں کو لیے ناشتہ اور بریک فاسٹ میں جو کچھ بھی ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ نہیں اپاتا ہے لیکن کسی حد تک سہولیت ہوتی ہے جمہو میں ایسا کچھ کرنی ہوتا ہے لیکن سین آگر کی ہم بات کریں تو تعریفیں ضرور کرنی چاہیں گی حق ادائی یہی ہوگی کہ جس طرح سے سین آگر کی انتظامیہ نے کام کیا ہے وہ قابل تعریف ضرور ہے اور اب بھی اسے کرنا ہے ہم یہ بھی کہیں گے کہ اب یو سار بہت کچھ کرنا ہے چاہے ہوم دلوری ہو چاہے راشن پہنچانا ہو لیکن ابھی بھی بہت سے لوگ ہمیں بتا رہے ہیں کہ دوائیاں جو انہیں دلی اور ملک کی مختف ریاستو سے لانی پڑتے ہیں خاص طور پر ان بیواروں کے لیے جو کینسر کیڈنی یا دوسرے طرح کی بیماری میں مکلائیں ان کے لیے دوائیاں نہیں ہیں اور انتظامیہ نے انہیں کہا تھا کہ دوائیاں پہنچائی جائیں گی لیکن پہنچائی نہیں جا رہی ہیں دوائیوں کی بات لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی مدے ہیں اور ہم نے زلط رکھیاتی کمشنل سیدھ اگر شاہد اقبال چودری سے پوچھا کہ کیا کر رہے ہیں وہ اور اگر جو معاملات جن پہ کر نہیں سکتے ہیں یا کرنا باقی ہے تو کس طرح سے کریں گے شاہد اقبال چودری کا جواب اس طرح سے تھا دیکھیں نمبر سپیشفک بتانا بڑا مشکل ہے لیکن جس طرح سے ٹرینز آ رہی ہیں بسیز آ رہی ہیں مجھے لگتا کہ دس ہزار سے زیادہ لوگ ابھی بھی پرنڈنگ ہیں جو یہاں پہ آئیں گے کیونکہ بہت ساری ٹرینز آن وے ہیں ایک ٹرین میں لگ بہت ایک ہزار لوگ آتے ہیں بسیز آ رہی ہیں جو تو جو آن وے لوگ ہیں کافی ہیں مجھے لگتا کہ اوورال فگر جو ہماری ہو ٹین تھوزن کو کراوس کرے گی بھائی کیا دسٹرکوں کے دی یہاں پہ لوگ آ رہے ہیں کیا ان کو بھی یہیں بھی ایک آنڈیٹ کے آ جا رہا ہے یا ان کو ہاتھ نے دسٹرک میں دسٹرک دیکھیں ایک تو کپوارا دسٹرک کی جتنے بھی لوگ ہیں ان کو ہم یہاں پہ لے رہے ہیں کپوارا کے ریزیڈنٹس ہیں سٹوڈنٹس ہیں ان کو ہم یہاں رکھتے ہیں ان کی ٹیسٹنگ یہاں پہ کرواتے ہیں اور ٹیسٹ رپورٹ آنے کے بعد ان کو ہم بھیج رہے ہیں اس کے لبہ بہت سارے دسٹرک کے جو پرائیوٹ ویکلز میں آتے ہیں آسپڑوس کے ڈسٹرک کے بڑھگام کے ہیں پولواما بانڈیپورا کے ہیں کپوارا اور بڑا مولا کے ہیں تو وہ یہاں پہنچ کے اپنی ویلنگ میں سے بتاتے ہیں سرنگر میں سٹے کرنے کے لیے تو لگ بگ سارے چار سو ایسے سٹوڈنٹس ہیں جو ڈیفرنٹ ڈسٹرک کے ہیں جنہوں نے ایکسپریس کیا کہ وہ سرنگر میں سٹے کرنا چاہتے ہیں ہم نے ان کو فیسلٹی پروائیڈ کی کیونکہ شاید وہ اپنے ڈسٹرکس میں ٹریول نہیں تھے اس ٹیج پر کرنا چاہتے ہیں رات کو لیڈ بھی پہنچے اور یہاں توڑا شاید فیسلٹی کی اویلیبیلٹی بھی اچھی ہے تو ان کو بھی ہم نے رکھا ہے اور باقی بھی جو لوگ ویلنگ لی ہمارے پسنگر میں گرانا چاہتے ہیں یا روپن ہمارے دروازے کھولیں ہیں ان کے لیے اکاموڈٹ کرنے کے لیے یہ بات سینگر کی لیکن دور دراز کے علاقوں میں بھی سب ٹھیک ٹاک نہیں ہو رہا ہے آپ کو بتاتے چنے کشمیر کے کئی علاقوں سے خبری کارنٹین سنٹرز کے حوالے سے انتظامیہ کے باقی پورزوں پر سوال اٹھتے رہتے ہیں آج کے سوال کی بات کریں تو انتناک کے حوالے سے بھی سوال آئے بتایا گیا کہ ایسنچل کمیڈیٹیز کی کامی ہو چکی ہے کپوالا سے بھی یہی سوٹیال آئی بارامولہ سے بھی یہی بتایا گیا اور بڑھگام سے بھی یہی کچھ کہا گیا دور دراز کے علاقوں میں دور دراز کے دسٹرکل سے لگاتار خبریں یہی آ رہی ہیں گاندربل میں اچھی خبر آ رہی ہے گاندربل کے علاقے میں خبریں تو اچھی آ رہی ہیں انتظامیاں پہنچ رہی ہیں لیکن سوشل ڈسٹنسنگ گاندربل کے حوالے سے خبریں یہی آ رہی ہیں کہ نہیں ہو پا رہی ہے اور ایک بڑی تعداد میں جو ٹرکس کو کرگل کے لیے لدہ کے لیے روانہ کیا جاتا ہے اس دوران بہت سے معاملات جو ہیں وہ کہینے کہیں سوشل ڈسٹنسنگ سے دور دکھائی دیے جاتے ہیں لیکن انتناگ میں کیا کچھ صورتحال ہے سعود کشمیر کے مختلف علاقوں میں کیا کچھ صورتحال ہے پلواما میں جو آج بات دوپر صورتحال بری تھی اس دوران باقی کچھ بھی دیکھنے کو ملا لیکن پلواما کے ساتھ ساتھ نزدیک کے علاقوں کی صورتحال بہت ہی بتایا جاتا ہے کہ عوام کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے پلواما سے لے کے انتناگ اور انتناگ سے لے کے شپیاں اور کلگام تک کی صورتحال کے دوران یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ غیر کشمیری جو یہاں پہ موجود ہیں ان کے لیے بنیادی سولیات فرہم نہیں ہو سکی ہیں اور انہی غیر کشمیری سے لے کے دوسرے بنیادی سولیات کی صورتحال جانے کے ہم سیدھا انتناگ چلتے ہیں فیدہ حسین کے پاس فیدہ آپ جانتے ہیں زمینی حقائق گراؤن پہ آپ کام کرتے ہیں تفصیل سے ہمیں بتائیے کیا کچھ صورتحال ہے علاقے کی سچویشن کیا ہے اسنچل کمیڈیٹیز کی اور مہنگائی کتنی مار رہی ہے دیکھیں سنم میں آپ کو بتا دوں کہ اگر ہم پورڈ انیس کی بات کریں جس نے ہاں کار مچا کے رکھا ہے جہاں پہ زلہ انتناگ میں کیونکہ زلہ انتناگ ایک ایسا زلہ کا جہاں پہ ایک بھی کیس جو ہے وہ سامنے نہیں آئیتا لیکن اس کے بعد جس طرح سے زلہ انتناگ میں کیسز سامنے آئے اور انہوں نے یہاں پر جو ہے سپل شگر بھی پار کر لیا ہے جس سے عام لوگوں میں کافی زیادہ تشویش کی لیا ہے جو ہے وہ جوڑ پر یہ حالانکہ زلہ انتناگیہ پولیس پہلے ہی لوگوں کو سمجھاتی آرہی کہ یہ لوگ ڈاؤن جو ہے زیادہ آپ لوگوں کے لیے آپ اس کا سپورٹ کریں گھروں میں بیٹھیں باہر نہ آئیں لیکن کہیں نہ کہیں پہ جن لوگوں نے یہاں پر ٹراول ہسٹری چھپا کے رکھتی تھی اس کا یہ آج جو ہے جو آج نتیجہ ہے وہ سامنے ہے لیکن ابھی بھی ڈاکٹرز کہتے ہیں لوگوں سے کہ جو ابھی باہر سے آئے لوگ ہیں ان سے کہتے ہیں کہ وہ اپنی ٹراول ہسٹری نہ چھپائیں ہمارے سامنے وہ رکھیں اگر آپ کو بنے ہی چھوڑا جن کی قارنٹین میں رہنا ہے لیکن اس کے بعد بھی آپ اپنی ٹراول ہسٹری نہ چھپائیں اس کے بعد یہاں پہ بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے دوسری جانے میں بچا دوں آپ کے سنم یہاں پہ کہ جس طرح سے ٹیڈ نزدیک آ رہی ہے اور یہاں پہ جس طرح سے جو یہاں پہ مہنگائی ہے مہنگائی نے دوسری جانے یہاں کے لوگوں کو مار ڈالا ہے پہلے یہاں پہ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے عام لوگ کافی زیادہ پریشانے لیکن دوسری جانے میں مہنگائی نے مار ڈالا آپ جاؤ یہاں پہ مرگا حاصل کرنے کے وہاں پہ آپ کو ایک سو پچاس ایک ساٹھ کا وہاں پہ مرگا دیتے ہیں لیکن جب آج یہاں پہ یہ پیٹی محکمہ جو ہے متعارف ہوا انہوں نے آج جنرل کے اس پر ایک ٹیم پر رکھی ہیں اور چکو کی گاڑیاں وہاں سے آئی ان کے ریچ رشت جب چک دیے گے تو وہاں سے نبی نائنٹی پا یا پیچانوے روپے کا جو گھنبورگ وہ وہاں سے ان کو ملتا ہے لیکن یہاں پہ ایک سو پچاس ایک سو سکھ میں دے جا جاتا ہے نہیں اگر میٹ کی بھی بھی جو ہے وہ چھے سو روپے یہاں پہ بستا ہے جس کی وجہ سے عام لوگوں کو کافی زیادہ پریشانیوں کا سامنہ پڑا یہ ایڈمیسٹریشن کوئی کام نہیں کری ہے وہاں پہ ایڈمیسٹریشن اس چیزوں بروپ سامنے کے لئے کیا کر رہی بلکل جب گلیسکہ نیل سے یہ معاملہ جلہ انتظامیہ کے ساتھ اکھا تو جلہ انتظامیہ نے ایک ٹیم بنائی خود بھی جب ہم نے یہ معاملہ دیریکٹر پیڈی کے ساتھ جب اٹھا تو انہوں نے کہا کہ ان کی انفورسمنٹ تینے وہ کہا ہے وہ کئی پہ نظر نہیں آ رہی تو انہوں نے یقین دلایا کہ آپ دیکھ لیجئے کہ پاچ و ساتھ دنوں کے اندر اندر یہاں پر ہم جتے بھی گرا فروش ہے ان کو وقت نہیں جائے گا ان کو یہاں پر سزا دی جائے گی اگر کسی نے بھی یہاں پر منافع قوری کی تو اسی کی کڑی یہ ہے کہ آج یہاں پر کس طرح سے لائو جو بوائلرز ان کو آج یہاں پر برامت کیا گیا اور لوگوں میں وہ باتا گیا ایک سو تس روپے سے حساب جو لوگوں کے اندر کافی زیادہ خوشی اس بات کی دور گی جب ان کے علاقے میں وہاں پر خود محکم آیا اور انہوں نے خود وہاں پر اور مرگوں کو بیش جالا جو ایک سو پچاس ایک سو سٹس روپے میں بیشا جاتا تھا وہی سو دس میں دے جا گیا مہنگائی مار رہی ہے بہت شکریہ فیدہ حسین آپ نے جس طرح بتائے کہ مہنگائی ہے علاقے میں اور لوگوں کو کافی پریشان ہونا پڑ رہا ہے لیکن پریشانی کے کئی معاملات بھی ہیں چادورہ کے علاقے کے حوالے سے کارنٹین سنٹر کے حوالے سے خبر آپ تک پہنچی ہوگی اور یہ خبر آپ جانتے ہیں کہ وہاں پہ الزام یہی ہے کہ کارنٹین سنٹر کے اندر جو لوگ بندے ان کی پٹائی کی گئی ان کو پہارہ پیٹا گیا اور ہمیں کل بار پلواما کے حوالے سے خبر آئی تھی کہ وہاں بھی کارنٹین سنٹر پر لوگوں کے ساتھ سخت غلط سلوک کیا گیا الزام ان پر یہی لگایا کہ انہوں نے میڈیا کو اندر کی جانکاری دی تھی اس پر ان کی یہ کہا گیا ان حقائق کی یا ان الزامات کی ہمیں تصدیق نہیں ہو سکیے لیکن لوگوں نے مقامی لوگوں نے فون کر کے بتائے کہ انہیں اتاب کا نشانہ بنایا گیا کارنٹین سنٹر کے حوالے سے سوالات اٹھتے رہتے اور بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جان بوجھ کر کارنٹین سنٹر کو قید خانوں سے برا بنایا جا رہا ہے قید خانوں سے بتر بنایا جایا ہے اور بہت سے کارنٹین سنٹر کے حوالے سے اکثر لوگوں کا الزام یہی ہے کہ جو یہاں نگیٹو بھی ہو اس کو پازٹو کیا جاتا ہے کیونکہ وہاں کسی طرح کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے اور ہم انہیں ممدددوں اور معاملات پر بات کرتے رہتے ہیں لیکن آپ کو بتائیں کہ کشمیر کی افشل لنگویج جو ہے اردو ہے کشمیری بولی جاتی ہے ہندی بھی بولی جاتی ہے انگریزی بھی بولی اور سمجھ جاتی ہے لیکن آپ کو اب ہم یہ ویڈیو دکھا رہے ہیں اور اس ویڈیو میں آواز کو آپ پہچان گئے تو ہم آپ کو جانیں ذرا آپ غور سے سنیے ویڈیو آواز سمجھئے سنیے اور سمجھئے کون سی لنگویج ہے جی جوٹ پہ رکھیں جوٹ پہ رکھیں جوٹ پہ رکھیں جوٹ پہ رکھیں یہ آواز آپ نے سنی ہوگی ویڈیو آپ نے دیکھ نہیں پائے ہوں گے کیونکہ ویڈیو ہم نے خود ریکارڈ کیا ہے لیکن آواز آپ نے ضرور سنی ہوگی اور آپ نے پہلا اندازہ یہی لگایا ہوگا کہ یہ شاید کوئی چینی ویڈیو ہے چینی زبان میں سمجھائے جا رہا ہے اور جب ہم بتائیں کہ کشمیر کا شوٹ کیا ہوگا ہے تو آپ حیران بھی ہو جائیں گے کہ کشمیر میں چینی زبان کیسے آگئی تو بالکل ناظرین تک یہ بات ہم ضرور پہنچانا چاہیں گے کہ یہ چینی زبان نہیں ہے یہ ہمارے آن لائن سکول ٹیچرز جو ہیں وہ ہمارے بچوں کو پڑھا رہی ہے اور یہ یہاں پہ آپ یہ بھی آپ کہیں کہ ہمارے ٹیچرز چینی زبان میں کب سے پڑھانے لگے شاید آپ کو حیرت ہوگا لیکن یہ حیرت کا مقام اس لیے ہے کہ یہ چینی زبان میں نہیں پڑھا رہی ہے بلکہ آپ کو انٹرنیٹ پہ اردو ہندی کشمیری اور انگریزی زبان میں پڑھا رہی ہے لیکن فور جی کا معاملہ اور ٹو جی کے معاملے میں ہمارا جو موبائل اٹکا ہوا ہے اس میں زبان جو ہے وہ بدل رہی ہے چینی زبان نہیں ہے بلکہ یہ کشمیری اور اردو کی زبان ہے اب فور جی اور ٹو جی نے اس کو چینی زبان میں بدل کے رکھا ہوا ہے اور چینی زبان میں ہمارے بچے کیا سمجھے ہوں گے کیا سمجھتے ہوں گے یہ آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں ہمارے بچوں کو تعلیم دی جارہی ہے اور یہ تعلیم انٹرنیٹ کے ذریعے دی جارہی ہے لیکن کیسی تعلیم دی رہی ہے وہ کیا سمجھ رہے ہوں گے آپ ذرا اندازہ کیجئے یہ ویڈیو میں ان لوگوں کے لیے پلے کر رہا ہوں عرباب اقدار کے ان لوگوں کے لیے جو کشمیر کی سٹویشن کو بہانہ بنا کے جہاں ٹو جی اور فور جی کے معاملے میں روڑے اٹکا رہے ہیں تو یہ ویڈیو ایک بار پھر پلے کرتے ہوئے ہم عرباب اقدار تک یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ اگر اس استاد نے جو کچھ بھی پڑھایا ہے یا پڑھا رہی ہے اگر آپ کو سمجھ آ رہا ہے تو آپ فور جی کے اپ ٹوٹل انٹرنیٹ کو بند کر دیجئے کشمیری گزارہ کر لیں گے لیکن کشمیریوں کو اس ٹو جی اور فور جی کے بیچ میں فسا کے ذہنی طور پہ عذاب سے دوچار مت کیجئے گا soور جی اور فور جی اور فور جی اور فور جی Какا Och کشمیری س abbiamo soور جی اور فور جی اور تو چلیے یہ معاملہ زبان کا بلکل آپ کو بتاتے چلیں زبان کشمیری ہے زبان اردو ہے زبان ہندی ہے زبان انگریزی ہے چینی زبان کشمیر میں نہیں چلتی ہے اور یہ ویڈیو میں آپ کو جو زبان آپ نے سنی جو بادشاہ جو لنگویج آپ نے سنی یہ بلکل لوکل لنگویج ہے چینی نہیں ہے بلکل ہے لیکن موبائل نے انٹرنیٹ کی سپیڈ میں اس کو چینی بنا دیا ہے اور ہمارے بچے جو آن لائن کلاسز لے رہے ہیں ان کو چینی زبان سمجھ نہیں آتی ہے پھر وہ جب صبح نہیں سمجھ نہیں آ رہی ہوگی تو وہ کیا سمجھتے ہوں گے آن لائن کلاسز کے دوران یہ ایک پہلو جس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے لیکن ہم دوسرے پہلو پہ بھی چلیں گے اور دوسرے پہلو میں جہاں کشمیری ملک کی مختلف ریاستوں میں پریشان ہو رہے ہیں وہاں ملک کی مختلف ریاستوں سے آئے کشمیر لوگ جو ہیں وہ کشمیر میں بھی بند ہیں جمعو میں بھی بند ہیں وہ پی واپس جانا چاہتے ہیں اور پنچھ حویلی میں آج اسی مددے کو لکے آج س بنیادی سوریات فرام نہیں ہو رہی ہے انہیں واپس نکالنے کے انہیں گزارش کی اور یہ مظاہرہ پنچھ جمعو کے سرنکورٹ کے علاقے راجوری کے سرنکورٹ کے علاقے میں ان غیر کشمیری مزدوری نے کیا جو مجبوری کے عالم میں فسے ہوئے ہیں مجھے کھانے کے لیے کوئی ملتا ہے سامان نہ مجھے پینے کے لیے ملتا ہے نہ کوئی سسٹم ہے نہ گھر جانے کے لیے کوئی سنوائی ہوتی ہے تحصیل میں آتے ہیں تو یہاں سے بس کاروائی کر کے چلے جاتے ہیں کچھ نہیں ہوتا اس کے بعد سیدھا واپس پھر آتا ہے پھر کوئی کاروائی نہیں ہوتی ہے سر مجھے کسی طرح یوپی بھیج دیا جائے میں سر نرندر موڈی جی اور یوگی عدیت ناثر سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہم لوگوں کو جلد سے جلد یوپی بھلا لیا جائے ہم لوگ یہاں بہت بری طرح سے فسے پڑے ہیں سر یہ راجوری پنس کے علاقے کی خبر سنکوٹ کے علاقے کی خبر اور سنکوٹ کے ساتھ ساتھ راجوری کی جب آپ بات بتائیں تو وہاں لوگ ڈاؤن کا سر پچھلے دو دن اسے کچھ نہیں دکھا جا رہا ہے بتا جاتا ہے کہ مارکٹ کھلا ہوتا ہے بیڑ ہوتی ہے ہر طرف افرا تفریق عالم ہوتا ہے یوں لگتے ہیں کہ پرانے دن لوٹ آئے ہیں کوویڈ کا کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن اس سالے کے بیچ میں وہاں کی انتظامیہ پر سوال ہوتا ہے آج جمعہ کا دن تھا کسی بھی مسجد میں نماز کی اجازت نہیں دی گئی حد یہ نماز کی اجازت نہیں دی گئی دفعہ ایک سو چوالیس بھی نافذ ہے پھر یہ بیڑ کہیں نہیں روکی جا سکتی ہے کیونکہ ابھی راجوری تو شانت ہے لیکن کہیں نہیں کہیں اس بیڑ میں کوئی طوفان نہ ہو کوئی ایسا ٹائم بوم نہ ہو جو پھر جائے اور یہ کو کوویڈ کا وائرس پورا ہے حاصل نہیں ہو سکی لیکن اس کے باوجود جمعہ جب نہ پڑے لیکن بازار میں یہ بیڑ بیان کرتی ہے کہ انتظامیہ کا کوئی پیچ ڈیلا ہے جو اس پیچ کو کسنے کی ضرورت ہے لیکن جہاں اچھا کرے عوام اس کا ساتھ بھی دے رہی ہے سوپور میں آپ کو بتائیں کہ آشا ورکز آج نعرے بازی کرے تھی آشا لے کے اتری تھی کہ ان کے آفسر کو جو تائنات جو ٹرانسفر کیا گیا اس کی ٹرانسفر رکی جائے پہلے تو انحالات میں ٹرانسفر ہوتی نہیں ہے پھر انحالات میں ٹرانسفر کرنے پر وہ سوال اٹھا رہے تھے اور یہ بھی بتا رہے تھے کہ سرکار انتظامیہ نے انہیں کچھ نہیں دیا ہے لیکن کم از کم اب ایک تو ان کے پاس افسر اچھا تھا جو ان کا کام کرتی تھی کرتا تھا تو اس کو بھی اس وقت میں ٹرانسفر کر کے انہوں نے علاقے کے لیے پریشانی کھڑا کر رکھی ہے ہمارے کاوڈنیٹر ہے تانویرہ جی اس کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے ہم یہ نہیں مانتے ہے اس کو ٹرانسفر کیونکہ وہ ہمیں گریب پروازوں کی بہت سے عزت کرتی ہے فکر کرتی ہے عزت کرتی ہے ہم اسے بات کرتے ہیں وہ ہماری بات سنتے ہیں ہم اس کے بات سنتے ہیں وہ ہمارے لئے بہت اچھی تھی وہ بہت بہتر تھی ہمارے لئے دکت یہ ہے کہ ہماری کارڈینیٹر تنویرہ جی کو یہاں سے ٹرنس فر نہیں کیا جائے اور ہماری انسنٹیو بھی فرام کیا جائے جب تک ہماری تنویرہ جی واپس نہیں آئے گی تب تک ہم کوئی قوم نہیں کریں گے یہ سوپورٹ کی آشا ورکرز کی بات تھی لیکن ڈنگی وچھا میں آئی سیڈیس میں کام کرے مرازمین کو ابھی تنخواہ نہیں ملی ہے آج وہ بھی ہمیں بتا رہے تھے کہ تنخواہ نہیں ملی ہے ہم نے وہاں کی کنسنر ایتھارٹی سے بات کی تو معلوم ہوا کہ اوپر سے ان کے فنڈس ریلیز نہیں ہوئے آدھے ہی فنڈس ریلیز ہوئے تو یہ آدھے فنڈس کیسے ریلیز ہوئے جب سارے کرنے تھے تو تنخواہ کے فنڈس آدھے کیوں اور تنخواہ کو لے کے کشپیر میں کئی اور معاملات ہو رہے ہیں لیکن رفی عباد کے عدداروں نے ہمیں بتایا ڈنگی وچھا کے عدداروں نے آئی سیڈیس کو عدداروں نے بتایا کہ تنخواہ جلدی ریلیز کرائی جائے گی لیکن ہمارے ہاں ایک اور معاملہ بھی ہے عوام کو کئی مشکلات سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے ملک کی مختلف ریاستوں میں کشپیری فیلال برابر بند ہیں لیکن کشپیر میں ہارٹ میکس پلانٹ کے سیز جو وابستہ لوگ ہیں ان کے پیسے جو ہیں سرکار کے پاس دوہزار پندرہ سے بند ہیں سرکار ان کے پیسے ابھی تک ریلیز نہیں کر سکی ہے اور ان حالات میں بھی اگر پیسے ریلیز نہیں ہوں گے تو یہ ہارٹ میکس پلانٹ کے بند نہ ہو جائے ہماری ایک بڑی انڈسٹری ختم نہ ہو جائے اور اس پر بھی لوگ سوال اٹھا رہے تھے لیکن فیلال آپ کو بتائیں کہ سوال اور بھی ہیں لیکن وہ پھر صحیح ابھی مجھے میرے ساتھ